السلام علیکم آج کی جو ریسپی ہے وہ سب کی فیوریٹ کریمی فروٹ چارٹ کی ہے تو آج جو ہم فروٹ چارٹ بنائیں گے وہ بزار والی کریم سے نہیں بنائیں گے کیونکہ بزار والی کریم جو ہے بہت کاؤسٹلی ملتی ہے تو آج میں آپ کو گھر میں کریم بنانا سکھاؤں گی کس طریقے سے بنائی جاتی ہے گھر میں کریم اس کے لئے ویڈیو آپ نے جو ہے وہ لاس تک دیکھنی ہوگی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا چولے پہ میں نے پین رکھ دی ابھی میں نے نیچے سے جو فلیم ہے وہ آن نہیں کیوئی اس کے اندر ہم ڈالیں گے فل فیٹ ملک فل فیٹ ملک میں نے لے لی ہے تقریباً ایک کپ ایک کپ آپ کو فل فیٹ ملک چاہیے ہوگا اور اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے کون فلور والا گھول ون ٹیبل سپون میں نے بھر کے کون فلور لے لیا تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا گھول بنا لی جے گا ایک دم سارا میں نے اس میں ڈال دیا اور تھوڑی سی اس میں ہم چینی ڈال دیں گے تقریباً یہ آدھا کپ جتنی چینی ہے اب آپ نے نیچے سے فلیم جو ہے اس کو آن کر دینی ہے اور آپ نے اس میں لگتار چمت چلا لینا ہے تاکہ تمام چیزیں جو اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں میڈیوم فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے لگتار چمت چلاتے ہوئے کیونکہ اس میں ہم نے کون فلور کا گھول ڈال ہے جیسے جیسے پکتا جائے گا مکسر جو ہے گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا لیکن آپ نے اس کے اندر چمت جو ہے وہ لگتار چلانا ہوگا اس کو چھوڑ نہیں دینا ورنہ کیا ہوگا اس میں کون فلور کی گھٹلیاں بن جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں لگتار اس کو پکاتے ہوئے یہاں پہ مکسر آپ دیکھیں گاڑا ہونا شروع ہو گیا تو بس اس کو بہت زیادہ تھک نہیں کرنا کیونکہ جب چولے سے اتاریں گے تو مزید رکھے رکھے گاڑا ہو جائے گا جیسے ہی تھک ہونا شروع ہو جائے گا چولہ بند کر دیں گے اور اسے ہم چولے سے نیچے اتار دیں گے اور آپ لوگ سوچ رہوں گے یہاں پہ کہ میں نے فل فیٹ ملک کیوں یوز کیا ہے تو فل فیٹ ملک میں نے اس لئے یوز کیا ہے اس سے جو فروٹ چارٹ کا ٹیسٹ ہے نا کریمی فروٹ چارٹ کا ٹیسٹ وہ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ نہیں لے سکتے مطلب ڈبے والا دودھ تو پھر آپ جو کھلا دودھ ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اسے بھی کریم جو ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے تو یہاں پہ ہم نے کریم کو نکال لیا ایک بال میں اس کو آپ نے لگتار وسک کرنا ہے کہ اس میں کون فلار کی گٹلیا نہ بنے یہ ضرور آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے کریم کو ایک سے دو منٹ اس کو وسک کی ہے اب میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری ہوم میٹ کریم جو ہے بن کے تیار ہو گئی ہے تو آپ لوگ یہ من سوچئے گا کہ اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا آئے گا یہ میری گرینٹی ہے جب آپ اسے بنائیں گے اور اسے جب ٹیسٹ کریں گے تو مجھے ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے کچھ فروٹس لے لیا ہے موسم کے حساب سے جو بھی مطلب فروٹس چل رہے ہیں آپ کوئی سا بھی فروٹ لے سکتے ہیں چارٹ بنانے کے لئے تو یہاں پہ میں جتنے بھی فروٹ یوز کر رہی ہوں تقریباً ایک ایک کپ ہے سٹرابری میں نے اس میں ایک کپ ڈال دی ہے ساتھ میں نے اس میں سیپ ڈال دی ہے تھے کٹے وے ایک کپ خربوزہ بھی میں نے اس میں ایک کپ ڈال دی ہے اب اس میں میں انار کے دانے ڈال دی ہے یہ بھی میں نے تقریباً ایک کپ لے لیا ہے اور یہاں پہ اب میں کیلے ڈال رہی ہوں یہ بھی تقریباً ایک کپ ہے اور یہ اب مالٹے ڈال دی ہے اس پہ یہ بھی ایک کپ ہے اچھا جو آپ فروٹس کی کٹنگ کریں گے وہ آپ نے فروٹس جو ہیں نہ ہی بہت زیادہ موٹے کٹنے نہ ہی بہت زیادہ باریک کٹنے میڈیم سائز کے کٹے گا تو میں تو اس میں ساری کریم جتنی بھی میں نے بنائی تھی ساری اس میں میں ڈال دوں گی اس کے بعد اب کیا کریں گے آپ نے سپون کی مدد سے تمام چیزوں کی اچھے طریقے سے مکسنگ کرنی ہے تو کریم کے اندر تمام فروڈز کی ہم اچھے طریقے سے مکسنگ کر دیتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچی چکے ہیں تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگ رہے تو ویڈیو کو ابھی لائک بھی ضرور کر دیں سارے فروڈز کو ہم نے کریم میں مکس کر دیا اور اب اس کو نکال لیتے ہیں ایک ساف سترے بال میں اور یہاں پہ ویوورز ہماری بہتی مزیدار ہوم میٹ کریمی فروڈ چارٹ بن کے تیار ہو گئی ہے تو آج کے بعد ویوورز آپ کو بزار سے اتنی مہنگی کریم خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں اس کو بہتی آسانی سے بنا سکتے ضرور بنائیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو افکریمی فروڈ چارٹ بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ ہمیشہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے تو آج کی ویڈیو کا میں ادھر ہی اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ بہت جلد نیو ریسپی کے ساتھ آنگی اللہ حافظ